اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیار بندہ میں اہم خبر پر ایک نظر سی بیٹی کے قریب تقریباً سترہ لوگوں کی واردات کے بعد سڑک کو ٹھیک کیا گیا تھا لہذا آج پھر سے گھرنے کی وارداتیں سامنے آئی یمیلے انگیبین کے نے کل کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سمارٹ سکی افسران کو کاموں کو جنگ مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا آپ کی وجہ سے حادثیں ہوتے ہیں جس پر عوام کے باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں واضح رہے کہ کل محمود عبدالدستگیر منلا کی ادھورے کاموں کی سلاکھوں پر گھرنے سے موت ہوئی تھے کیا واقعی نے کچھ فرق پڑتا ہے یعنی کی ان سیاسی لیڈروں کو اور سمارٹ سٹی افسروں کو کسی کی موت پر افسوس بھی ہوتا ہے یا نہیں اگر ایسا کچھ ہوتا تو آپ تک کہیں جانے چلی گئی ہے بار بار حادثیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کاموں کو ادورہ رکھنے کی نعادت ہو گئی ہے اور عوام کا بھی صبر کیا کہا جائے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے پر آواز نہیں اٹھائیں گے کی طرح عوام خاموشی اختیار کیے ہوئے لہٰذا آج پھر اس طرح لوگوں کا سڑک پر گرنا سمارٹ سٹی کے لیے شرم نہ کی کہا جا سکتا ہے اس پر سوال عوام کی جانب سے اٹھائے جارے بھرے پازار میں دندہڑے خاتون کا چھے تولے کا زیور چوری ہونی سے خلبلی ہو گئی ہے حاصل اطلاق کی مطابق ہیرے باغیوڑی کے خاتون بلغام شہر کے کھڑے وزارت سے دنپت گلی کے درمیان ہی گزر رہی تھی کسی چور نے ہاتھ ساف کیا جب زیورات دیکھنے کے لیے دکان میں پہنچی تو مانو ہوا کہ پرس میں گہنے نہیں ہیں لہٰذا معاملے کو مارکٹ پول ستھانے میں درج کیا گیا ہے معاملے کی تقریب جائے آج پھر کئی گاڑیوں کو RTPCR ریپورٹ نہ ہونے کی بنا پر واپس مہاراشت گوہ بھیج دیا گا یہاں تک کہ بسے اس کو بھی واپس بھیج گا ایک آور اطلاق کی مطابق گوہ بلغام سرحد پر دیر رات سواریوں کو کچھ پیسے لے کر بھی گوہ میں یا پھر گوہ سے بلغام میں داخل ہونے کی اطلاق حاصل ہوئی ہے عوام کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ریپورٹ ہوتی ہے اور کچھ کے پاس نہیں ہوتی لہٰذا سبی کو واپس کیوں بھیجا جاتا ہے اور کچھ روپے دے کر گوہ میں یا گوہ سے بلغام میں داخل ہونے کیوں دیا جا رہا ہے کیا عوام کے اس مطالبے پر انتظامیہ توجہ دے گئے اور سچا ہی سامنے لانے کوشش کرے گی آئیسا بھی عوام کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ دولہ دھار کے موقع پر قربانی دینا ضروری ہے پر جانوروں کو زبران کچھ لوگ رات سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنے قبضے میں لینے کی بات سامنے آ رہی عوام کا مطالبہ ہے کہ جب تمام گائیڈ لائن پر عوام عمل کر رہی ہے تو آخر کس بنیاد پر اس طرح حراسہ کیا جا رہا ہے عید کے لیے ابھی دو دن باقی ہیں لہٰذا انتظامیہ اس میں داخل دینے کی بات کی جاری مانسون داخل ہو چکا ہے اور آنے والے اکیس تاریخ تک زبردست بارش ہونے کے امکانات کا اشارہ موسم محکمہ کی جانب سے دیا گیا ہے موسم کی جانکاری کی مطابق آنے والے تین دن کافی تیز بارش ہو سکتی ہے عیدالہ حراحہ کی نماز مسجدوں میں آدھا کرنے کا حکمہ حکمت کی جانب سے دیا گیا ہے کل سے دسوی کے امتحانات شروع ہوں گے ایک عرصے کے بعد کورونا دور میں دسوی امتحانات مکمل ہونے جا رہے ہیں بیلغام چکوڑی سے کل 80 ہزار سے زائد طلبہ و تعلیبات امتحان دیں گے جس کی مکمل تیاری ہونے کے بعد تعلیمی محکمہ کی جانب سے بتائی گی سمارٹ سٹی کا بدصورت چہرہ اکثر اجاگر ہوتا رہتا خاص کر پانی کی پائپ لائنیں ٹوٹے پھوٹنے کی وارداتیں اکثر ہوتی رہتی ہے اب بیلغام والے اس کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں آج پھر ویر بدر نگر کوئلہ ہوتل کے سامنے پانی کی پائپ پھوٹنے سے فواروں کا نظارہ دیکھنے غمل آباد میں سے بند کر دیا گیا اہم خبروں کے بعد اہم حضور کی طرف ایک نظر بیلغام زلہ میں آج کورونا مریضوں کی تائدہ سو سے بھی کم رہی وہی زیکہ کا بھی خطرہ منڈرانی کا شک ظاہر کیا جا رہا ہے مہاراشت سے آنے والوں کی تفشیر جاری ہے اور انیس تاریک سے ریاست کرناٹک میں ریایت کو اور بھی بڑھاتے ہوئے رات دس سے پانچ تک کا وقت بڑھائے گا ساتھ ہی کالیجز، انیورسٹیز کو بھی چھ بیس تاریک سے شروع کیا جائے گا اور تمام طلباز آتیزاؤں کے لیے ویکسین کا پہلا دوس ضروری کرا دیا گیا شاپنگ مال، کالیجز، ملٹی پلیکس، فلمی تھیٹر، شادی ہال کو بھی خود دیا گیا پچاس فیصد تک ضروری گائیڈ لائن کے ساتھ شروع رکھنے کی اجازت حکومت نے دیا ہے ویکسینیشن پر حکومت کی جانب سے جس قدر زور دیا جارہا ہے کالیجز تارباز سکول ٹیچر ساتھیزہ پریشان دکھائی دے رہے کالیجز کے انتہانہ سامنے ہے اور ویکسینیشن کی سکتی بھی حکومت کی جانب سے کی جاری ہے ویسے میں تیسری لہر پر بھی ذہن ساجی کی جاری ہے تاکہ سبھی عوام تیار رہے ہو سکتا ہے کہ پھر لوگ ڈاؤن کا احتیار بھی استعمال کرنا پڑے اور حکومت کے اسی پیچلے کا ڈر عوام کے چہروں پر دکھائی دے رہا ہے عبادتگاہوں کو بھی خول دیا گیا ہے کیا پتہ کہ آگے ویکسین لینے والوں کو ہی اندر داخلہ دینے کا نا فتوہ نکالی جائے کیونکہ اکثر معاشرہ کے افراد ڈرے وے نظر آ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر میں نے ویکسین لیگ کی تصویروں کے ذریعے ان کے چہرے کا ڈر صاف نظر آ رہا ہے کچھ دینی رہنماؤں کو بھی ویکسین کی فضیلت بیان کرتے دیکھا جا رہا ہے خیر آج کا موضوع اسی ویکسینیشن پر ہے اس لئے بولنا یہ ضروری ہے کیونکہ یوروپین ملکوں میں خاص کر امریکہ فرانس اور بریٹن میں ویکسین کی مخالفت میں احتجاج کیے جا رہا ہے کیا حقیقت ہے کیا پسان آئے اسی کشمکش میں بھارت میں خاص کر آوام کو دیکھا جا رہا ہے آج پھر ویکسینیشن پر بولنا اس لئے ضروری کیونکہ امومن ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ اگر انگریجی میڈیا کچھ دکھاتا ہے یا پھر گودی میڈیا پر بھی ابھی بھی کچھ لوگ بھروسہ کرنے والے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو صحیح ہی ہوگا لہٰذا ویکسینیشن پر بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق بریٹن اور امریکہ میں ویکسینیشن پر بڑھتی مخالفت دیکھی جائے ویسے تو اس ویکسینیشن کی مخالفت پر گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ نے بھی ریپورٹ بنائی ہے آخر یہ موجودہ ریپورٹ ہے کہ کچھ جگہوں پر ویکسینیشن کی بنا پر نوکریہ میں دفتروں میں اسپتالوں میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے جیسے اب بھارت میں بھی جاری ہے اسی طرح سے یوروپین ملکوں میں بھی ویکسینیشن کو سکتی کے ساتھ عمل کرنے پر مجبور کر دیا جا رہا ہے لوگوں میں اس کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کٹ آیا ہوا ہے کئی نرسیس نے نوکری سے نکالو چلے گا پر ہم ویکسین نہیں لیں گے کہ آواز بلند کی ہے اس بات پر تفسرہ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ میڈیا اس طرح کی خبروں کو اقصد چھپاتا رہتا آخر کیوں چھپاتا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے شاید یہ بات بھی کئیوں کو حضم نہیں ہوتی پر سچائیے کہ یوروپیون ملکوں میں بھی ویکسینیشن پر آوازیں اٹھانا بہت پہلے سے ہی چلو ہوا تھا پر اب مجبورن میڈیا کو یہ حد دکھانا پڑ رہا ہے فیلال امریکہ ٹیکساس میں حکومت کی ویکسین پولیسی پر لوگوں نے آواز اٹھاتے ہوئے ہم نوکریاں چھوڑ دینے پر ویکسین نہیں لیں گے کی تحریک چھیل رکھے اپنے بچوں کو بھی ویکسین نہ دینے پر جگہ جگہ پر اعتجاج کیے جارے ہیں ویکسین پر کئیوں نے شک کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نامرد بنانے کی ساجش کا ہے تو اسے آبادی کو کاؤو ملانے کی عالمی ساجش کرا دیا جارہا ہے جس سے حکومت بھی سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں تاجوب تو اس بات پر بھی ہے کہ کئی ڈاکٹرز اس میں شامل ہے جن کا کہنا ہے کہ ویکسین ہر حال میں نقصان دے لیا گا مرتے دم تک ویکسین نہیں لیا جائے گا جس طرح بھارت میں میکنیٹک اثر دیکھا جارہا ہے اسی طرح کا اثر برٹین امریکہ میں بھی دیکھے جانے کی بات امریکی سنسد میں تک کہی جانے کی بات سامنے آئی ہے جس سے امریکہ میں ویکسینیشن موہی میں زبردست گراؤت آئی ہے خون کے تھکے زمنے کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے پھر ویکسین لینے والوں میں دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کی بھی بات کہی جارہا ہے جس سے عوام میں کافی ڈر دیکھا جارہا ہے ایروپین ملکوں میں بڑھتی مقالفت سے اس ڈر کا اظہار کیا جارہا ہے کہ کہیں یہ ہو ویکسین مخالف تحریک دنیا بھر میں نہ فائلے لہذا میڈیا پر دکھانے سے بھی بچنے کی کوشش کی جارہے کچھ ہیلت وارکرز اور ڈاکٹرز کی بھی بڑھتی مقالفت سے حکومتیں پریشان نظر آئی ہیں پر ان تمام باتوں کو غلط فہمی اور بے وکوفانہ اقدام ثابت کیا جارہا ہے ڈبلیو چو اور ڈگر مہیرین نے تمام مخالفت کو غلط فہمی کا شکار کھائے ویکسین مخالف گروہ انسانی جسموں کو نقصان دے بتاتے ہوئے یعنی ویلی نسل کو ہی بربادی بتا رہے ہیں تو ویکسین کی حمایت کرنے والوں نے آگے کورونا نہ ہونے کی بات کرتے ہوئے بیماری سے لڑنے کی قوت بڑھانے کا دعوات کیا گیا ہے پر ویکسین مخالفوں نے ویکسین کے بعد ہی لوگوں میں مرنے کی بات کہی ہے امریکہ کا بڑا ہسپتال یومن میتھوڈیسٹ کی نرس جنیفر بریج نے تو ویکسین لگوانے پر سکتی کرنے سے ہسپتال پر ہی مقدمہ ٹھوک دیا اور کہا کہ نوکری چھوڑ دوں گی پر ویکسین نہیں لگوانگی دو ہزار سے بھی زائد نرسوں کو زبرن ویکسین لگوائے گا ہے پر دو سو سے بھی زائد نرسوں نے اسپتال کے خلاف مورچہ کھلتے ہوئے کسی طرح کی زبردستی نہ کرنے کی بات کی ہے جنیفر بریج نے یہاں بھی کہا ہے کہ یہاں یہ ایک بار جسم جاتی ہے انکہ ویکسین جب ایک بار جسم جاتی ہے تو اسے باہر نہیں نکالا جاتا لہذا ویکسین پر شک ہے امریکہ برطانیہ فرانس میں ویکسین کو لے کر شک کا دہرہ بڑھتا جا رہا اور یہاں پچیز پیدت سے بھی زیادہ لوگوں میں شک کی بات بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے لوگوں کو نوکری دفتروں میں ضروری قرار دینے پر فلوریڈا اور ٹیکساس کے گورنر نے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سکتی نہ کرنے کی بات کی ہے سترہ جولئے کو فرانس میں ویکسینیشن کے خلاف تقریباً ایک لاکھ سے بھی زائد لوگوں نے شرکت فرمائی اسی طرح مختلف ممالکوں میں یہ حد تحریک بڑھتی جا رہے ہیں جسے عالمی سہت تنظیمین ڈبلیو چو کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارت میں اس کا اُلٹا اثر دیکھا جا رہا ہے یہاں لوگ ویکسین نہ ملنے پر اعتجاج کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی ویکسین ملے پہلے لگانے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں بیلغام میں بھی بیمز کے ساتھ دیگر جگہوں پر ویکسین نہ ملنے پر عوامی پریشانی میں اضافہ ہوتا دیکھا جا رہا ہے کچھ دیندار لوگوں نے ویکسین کی تصویریں سوچل میڈیا پر شایع کر ویکسین کی تبلیغ کرنے میں اپنا بھی کردار نبایا ہے کچھ میں تو ویکسین کی محبت اس قدر پائی گئی کہ شاید اس کے وقت نہ تو زندگی اور آخرت کے مسئلے ہر ہو سکتے ہیں کا اظہار کرتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے اگر آپ نے ویکسین کی مقالپت کی تو بے وکوفوں میں بھی شمار ہونے کی بات کہی جا رہی ہے جو بھی ہو پر سوچنا ضروری ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ ویکسینیشن غلط ہے لیکن ویکسینیشن پر یہ مخالفت بھی کیا بیان کرتی ہے کیا پیغام ہے ویکسینیشن کی مخالفت میں لوگ اتنی سخت اقدام کیوں کر رہے ہیں یہ مسئلہ تو یوروپین ملکوں کا ہے کیونکہ وہاں پر ہی زیادہ مخالفت ہو رہی ہے بھارت میں تو حکومت کے فیصلوں پر عمل کرنے والی فرما پردار عوام ہے پر بڑتی مخالفت سوچنے پر مجبور ضرور کرتی ہے کیونکہ ہم تمام کی زندگیوں سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اتیار مجھ دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ